اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کے اور سب کیسے ہیں آپ اور آج ہم بنائیں گے چکن اور چنے کی ڈال ایک ساتھ بہت ہی مزیدار تو چلیے پھر اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ککنگ پورٹ میں شامل کر دیں گے ککنگ اویل ککنگ اویل کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے شامل کر دیئے ہیں دو عدد بڑی الائچیاں دو عدد دالچینی کا ٹکڑے تین سے چار عدد لوگ اور پھر ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز سلائز کی ہوئی پیازوں کو ہم ڈال کر اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور پیازوں کا کلر چینج ہونے تک پیازوں کو ہم اسی طرح سے فرائے کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پر تو دیکھیں فرنڈز پیاز یہاں پر گولڈن براؤن سی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے پیازوں کے ساتھ اور چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے ایسے ہی مکس کرتے جائیں گے گرائنڈ کیا ہوا گالک جنجر تقریباً تھری ٹیبل سپون چکن میں اس طرح سے شامل کرتے جائیں گے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے چکن کے ساتھ اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو کچھا پن وہ ختم ہو جائے نمک شامل کر دیں گے ون ٹی سپون حلدی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر سوکھا سفیدھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون اور گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ تمام مسالے ہم نے چکن میں شامل کر دیئے ہیں اور ان مسالوں کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں فرنڈز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ چکن یہاں پر اچھے سے بھون چکی ہے مسالوں کے ساتھ اب ہمیں چاہیے گرائنڈ کیے ہوئے ٹیماتر آپ چاہیں تو ٹیماتروں کو اس میں کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار ادر ٹیماتر کو ہم نے اس میں گرائنڈ کر کے ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے چکن کو بھونتے ہوئے ٹیماتروں کے ساتھ چھے سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں اور چکن بہت ہی اچھے طریقے سے بھون چکی ہے بہت ہی زبادہ سی خوشبویں آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس ہے تقریباً ایک کپ ابلی ہوئی چنے کی ڈال جسے ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کر پانی میں اچھا سا بوائلڈ کر لیا تھا اسے ہم چکن میں شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ساتھ اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کی ہم چکن کے ساتھ اچھے سی بھونائی کرتے جائیں گے میڈیم سے لو فلیم پر کسوری میتھی ون ٹی سپون اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے دو سے تین عدد شامل کر دیں گے موٹی والی ہری مرچے مرچوں کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ان دونوں کو ہم ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اور بھونائی کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پر تین کپ کے برابر پانی شامل کر دیں گے پانی کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے کر لیں گے مکس مکس ہونے کے بعد اب ہم چکن چنہ دال کو کور کر کے پکا لیں گے میڈیم سے لو فلیم پر کور کر کے تاکہ یہ پک کر تیار ہو جائے تو چلیے پھر چیک کر لیتے ہیں چکن چنہ دال کو پکتے ہوئے تقریباً تیرہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میڈیم سے لو فلیم پر پکتے ہوئے تو بہت زبادہ سی خوشبویں آ رہی ہیں ہرہ دھنیا بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اب ہم اسے گرمہ گرم دش آؤٹ کر لیں گے آپ کے لیے تو چلیے پھر دیر کس بات کی تو لیچے فرینڈز بہت ہی مزیدار سا چکن چنہ دال بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ یا پھر چپاتیوں کے ساتھ اور یہ مزیدار سی ریسپی دیکھ کر آپ کے موں میں تو پانی آ رہا ہوگا فرینڈز تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فرینڈز تو پلیس پلیس جلی سے کر دیجئے اپنا رکھے گا آپ بہت بہت زیادہ خیال اللہ حافظ